سورت کے شیشنز کورٹ سے کانگریس نیتر راہل گاندی کو رہت مل گئی ہے کورٹ سے راہل گاندی کو زمانت مل گئی ہے ساتھی راہل گاندی کو جو دو سال کی سزا سنائی گئی تھی اسی سزا کے خلاف یاچیکہ پر تیرہ اپریل کو اگلی سنوائی ہوگی اس معاملے میں سزا سنائے جانے کے گیارہ دن بعد انہوں نے شیشنز کورٹ میں یاچیکہ داخل کی اب زمانت ملنے کے بعد راہل گاندی کا پہلا ریاکشن سامنے آیا ہے ٹویٹ کیا کہ یہ مطر کال کے ویروض لوگتنطر کو بچانے کی لڑائی ہے اس سنگھرش میں ستھ میرا آستر ہے اور ستھے ہی میرا آسرہ راہل گاندی کے علاوہ ان کی بہن اور کانگریس مہا سچیو پریانکہ گاندی ریوارڈرہ نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ سورما نہیں وچلیت ہوتے شن ایک دھیرج نہیں کھوتے وگنوں کو گلے لگاتے ہیں کارٹوں میں رہ بناتے ہیں کانگریس کی اور سے اس پر لگاتار زبانی جنگ اور ٹویٹر وار چل رہا ہے لیکن دو سال کی سزا پر شنچے برقرار ہے فلحال راہل گاندی کے وکیل نے ان کی سزا کو نیلمبت کرنے کی مانگ کی تھی اس پر کوٹ کا کہنا ہے کہ دوسرے پکش کو سنے بینا ایسا آدیش پارت نہیں کیا جا سکتا اس ماملے میں شکایت کرتا کو دس اپریل تک جواب دینے کے لیے نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور اب اگلی سنوائی تیرہ اپریل کو ہوگی وہی راہل گاندی کو پندرہ ہزار کے بانڈ پر زمانت دی گئی ہے آج اپیل فائل کی گئی کوٹ نے اپیل کو ایڈمیٹ کر لیا اور کوٹ نے ان کو فریش بیل دے دیا پندرہ ہزار کا بیل دیا گیا یہ اس بین ریلیز دون بیل اور ناو دی فردہ ریئرنگ اپ دی مینٹر وڈ بی ہیلڈ آن تھرٹین تھ اپریل اور کمپلیننٹ اس تو فائل اس ریپلائی بائی 10th اپریل دیس 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 دی ہول پروسیجر دیت وز ادپٹیر آج اتنا ہی ہوا ہے اور اب جو کچھ سنوائی ہوگی وہ 13 اپریل کو